عمران خان تو گولی کھا کے آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بن عزیر صاحبہ کے ٹرک پہ اوٹ گئے اور انہیں کوشش کی کہ اپنی لیڈر کو بچا سکیں ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بن عزیر صاحبہ کو تربتہ ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہمارے کارکن بھی لپکے اس کنٹینر کی طرف اور وہ مرد بہران جب بار نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا بدن پہ گولیا کھا کے عمران خان درانے ہی تھا جھکا نہیں تھا خون نکل رہا تھا بدن سے لیکن ہاتھ مقابلن تھا اسلام کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آپ کے خلاف نہیں جناب علی محمد خان شاہر السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب یہاں ضمیر بکھتے ہیں یہاں اصول بکھتے ہیں جناب کے یہاں ضرور بکھتے ہیں یہاں سودہ ایمان ہوتا ہے سریعام ہوتا ہے سر بازار ہوتا ہے ہم اس وقت جس حیوان میں موجود ہیں اس کا کامی آئین سازی ہے یہ کل لیجسلیٹرز ہم آئین ساز قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی توجہ چاہیئے مجھے اللہ تعالی نے پچیس کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم میں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سب زلالی پرچم اور اس بابا قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں جس کے لیے برسغیر پاکو ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیمنٹ ضرور ہے لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ قرآن عظیم و شان ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی قانون سازی نہیں ہو سکتی بکوز کانسٹیٹیوشن از ای لونگ ڈاکیمنٹ آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور موثر سے موثر تر بناتے رہیں گے چل رہا تھا میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے لطیف آفریدی لالا جو پختونوں کی شان تھے اس بٹو ریفرنس کیس میں وہ ایمائیکس تھے اور میں ان کے ساتھ دوزار گیارہ سے سپریم کورٹ آتا تھا بٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا لیکن میں پریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جگ صاحبان کو منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی پچاس سال بعد کہ بٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا میں تو اس ایوان سے بار تھا اور میں نے یہاں آپ پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیراعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا لیغتری خان صاحب بٹو صاحب بنظیر صاحبہ اور بہت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیراعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے عمران خان تو گولی کھا کے آپ نے کہا کہ اٹھارہ اکتوبر کو آپ کے کارکن بنظیر صاحبہ کی ٹرک پہ وہ دے اور انہیں اور انہیں کوشش کی کہ اپنی لیڈر کو بچا سکیں ان لوگوں کا بھی پتا کریں جو بنظیر صاحبہ کو تربتہ ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے لیکن اسی طرح جب وزیراعظم میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہمارے کارکن بھی لپکے اس کنٹینر کی طرف اور وہ مرد حر وہ مرد بہران جب بار نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا بدن پہ گولیا کھا کے عمران خان درہ نہیں تھا جوکہ نہیں تھا خون نکل رہا تھا بدن سے لیکن ہاتھ مقابلن تھا اسلام کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آپ کے خلاف نہیں یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے دو ایسی کانفرنسز کی یہاں پہ شنگائی کوپریشن اور ارگنیزیشن کا اجلاس ہوا کامیاب ہوا یہ کامیابی صرف آپ کے نہیں ہماری بھی ہے یہ کامیابی ریاست ہے پاکستان حکومت پاکستان عوام پاکستان کی ہے اسی لیے ہم نے پندرہ اکتوبر کا اپنا اتجاد مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشتر کے گریبان ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے لیکن ہم وہ بہاں نہیں بھولے جناب جب صاحب ایک وزیر خارجہ بلاول صاحب جب اس طرح پوزیشن میں تھے اور جب یہ اس صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اور انہوں نے یہ بات کی ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں اسی اوپیاب اتجاد کی بات کرتے تھے بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی اوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے لیکن ہم نے سمجھا ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ہے ایک نوجوان لیڈر نے لیکن آج جب میرے سابق وزیراعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے اس کے فلسطین کاسی کمیٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے تو اسی اوان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ آؤ ایک اسلامیک بلک بناتے ہیں فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہتے ہیں آپ جو آج سوال کرتے ہیں اور اس وقت آپ کہا تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے سوہ چار سو ساڑھے چار سو دنوں سے جیل میں ڈالا ہے جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرہا ہوا ہے پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا عمران خان نے جو کہنا تھا وہ سہونیوں نصرانیوں یہودیوں اور ان کے گھٹ چوڑ کے بیچ میں یونائٹیٹ نیشنز میں یہ ایک بات کی تھی ہم مقابلہ کریں گے اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو مینجن آپ ڈیوٹی سپیکر صاحب دو عزار بائیس میں ریجیم چینج کے بات کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ عزاد خارجہ پالیسی روس سے تعلقات اور absolutely not بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سہونیوں اسرائیل کے ذرخریدوں کے بیچ میں یونائٹیٹ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابلو یا کناستائید امت نے ریاست کی بات کی اللہ نے اس کی زندگی دیکھی تھی ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پروگرام پاکستان میں تو چل رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچے تو ان کا پروگرام وہاں پر وڑ گیا تو ناظرین ہوا یہ کہ قاضی صاحب جب برطانیہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہیں ایک تقریب میں جانا تھا اور جیسے ہی پاکستانیوں کو پتا چلا تو پاکستانی پہنچ کے جی قاضی فائز صاحب کی ریائشکہ کے باہر تو پاکستانیوں نے بھرپور قسم کا اعتجاج کیا نہ ہی وہاں پر کسی قسم کی آنسو گیس ہوئی نہ پاکستانیوں کو کسی نے ڈنڈے مارے کیونکہ وہاں پہ ازادی اظہار رائے ہیں جمہوریت ہے وہاں پر تو اب دیکھیں قاضی صاحب بری طرح فسکے جس طرح سے پاکستانیوں نے قاضی صاحب کا استقبال کیا اس سے پہلے آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی استقبال دیکھا اور اب قاضی فائز عیسی صاحب کا اب دیکھ لیں ناظرین پاکستان کے ساتھ جو جو غداری کرے گا اس کا کس طرح سے استقبال کرے گی پاکستانی عوام یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ